گریبوں کا بدام کہی جانے والی موفلی سردیوں میں کھانے کا الگ ہی مزہ ہے شاید ہی آپ نے موفلی کھاتے سامنے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ اس کا سیون شریر کو کس طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے سردیوں میں موفلی کھانے کی بات پر من للچا اٹھتا ہے لیکن دوستو ہم بات کر رہے ہیں پریگننسی کے دوران موفلی کھانے کی گروتی محلہ کو پوشٹک اہار لینے کی صلاح دی جاتی ہے اور اگر ہم پوشٹک اہار کی بات کرے اور اس میں موفلی کا نام نہ لے تو یہ بات ادھوری ہوگی کیول موفلی کھانا پریگننسی کے دوران تب ہی منع ہوتا ہے جب گروتی محلہ کو موفلی سے الرجی ہوتی ہے ورنہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو گربہ وستہ کے دوران موفلی کھانے کے لیے بولیں گے اور یہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ فوڈ ہے ڈاکٹر کے دوران ڈاکٹر گربہ وستہ میں خاص کر سردیوں میں گروتی محلہوں کو ڈرائی فروٹس کھانے کی صلاح دیتے ہیں اور اگر ہم ڈرائی فروٹس کی بات کریں تو موفلی سب سے سستی بہترین اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ڈرائی فروٹ ہے موفلی میں موجود نیچرل فیٹ اور پروٹین اس کی نیوٹریشن ویلیو کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں آج کی اس پریگننسی ویڈیو میں ہم لوگ گربہ وستہ کے دوران موفلی کھانے کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے ساتھی موفلی کھاتے وقت گروتی محلہوں کو کیا کیا ساوڈھانیاں رکھنی چاہیے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے خاص کر پہلے دو مہینے کے دوران موفلی کھانے سے آپ کے شریر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو ہم وستہر سے اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا آپ کو اس چینل میں ملیں گی کیول اور کیول پریگننسیز جڑی ڈھیرو ویڈیو تین سو چار سو ویڈیو آپ کو مل جائیں گے آسانی سے پریگننسیز جڑی اس چینل میں موفلی میں موجود ویٹامین بی سکس کیلشیم میگنیشیم آئرن پوٹاشیم جیسے ویبین تطو اسے ایک پوشنک اہار یا پھر سپر فوڈ بناتے ہیں گربہ وستہ کے دوران سردیوں میں گروتی مہلائیں رو جانہ پچاس گرام سے لے کر اسی گرام موفلی رو جانہ کھا سکتی ہے پوری سردیوں کے دوران گروتی مہلائیں موفلی کا سیون کر سکتی ہے اگر ہم سادھارن بھاشا میں کہیں تو آپ ایک بڑی کٹوری موفلی کا سیون رو جانہ کر سکتی ہیں اور موفلی کھاتے ود کچھ ساو دھانیاں بھی ہیں جو میں آخیر میں ویڈیو میں بتاؤں گا گربہ وستہ میں موفلی کھانا ایک سمارٹ چوئس ہے موفلی میں پروٹین اور فولک ایسیڈ بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے دوستو فولک ایسیڈ کی کمی سے گربہ وستہ کے دوران گربہ وستہ ششو کو سپائنا بیفیڈا نامک جنم جات دوش جو کی ریڈ کی ہڈی کو نقصان پہنچانے والا ایک جنم دوش ہوتا ہے جو فولک ایسیڈ کی کمی سے ہو سکتا ہے اس لئے ڈاکٹر آپ کو گربہ وستہ کے دوران فولک ایسیڈ کی ٹیبلٹ بھی دیتے ہیں لیکن یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں موفلی میں فولک ایسیڈ بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو فولک ایسیڈ کی کمی کو پورا کرتا ہے ساتھی اس میں موجود فولک ایسیڈ بچے کے مستش کے وکاس کے لئے بھی کافی زیادہ فائدہ منت ہوتا ہے گربہ وستہ میں گروتی مہلا اور گربہ ششوکی ہڈیوں کا مجبوط ہونا کافی جروری ہوتا ہے موفلی میں میگنیشم کافی اچھی خاصی ماترہ میں ہوتا ہے پریگننسی میں موفلی کھانے سے بچے کی ہڈیاں اور اوتکوں کے وکاس میں مدد ملتی ہے ساتھی اس میں کیلشم بھی اچھی خاصی ماترہ میں ہوتا ہے جو گربہ ششوکی اور گروتی مہلاوں کی ہڈیوں کو مجبوط بناتا ہے گربہ وستہ کے دوران ہائی بلڈ پریشر پری انکلپسیا کا کارن بن سکتا ہے پری انکلپسیا ایک ایسی ستیتی ہوتی ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے کارن ہو سکتی ہے اور یہ ایک بہدی خطرناک ستیتی ہوتی ہے جس میں بچے کی جان کی جا سکتی ہے اور موفلی کھانے سے ہائی بلڈ پریشر سے ہونے واری پری انکلپسیا کو روکا جا سکتا ہے موفلی وٹامین ای کا ایک اچھا سروت ہے جو رکھ چاپ کو نینترن میں رکھنے میں مدد کرتا ہے اور پری انکلپسیا کرنے کے جوکن کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے جن گروتی مہلاوں کا وجن کم ہے انڈرویٹ ہیں کمجور ہیں یا ان کے ششو کا وجن کم ہے جو کی آپ کے ڈاکٹر آپ کو پہلے ہی بتا دیں گے ان گروتی مہلاوں کے لیے موفلی ایک رام بان اپائے ہیں کیونکہ موفلی میں فیٹ کافی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ ایک نیچرل فیٹ ہے جو کی شریر کو نقصان نہیں پہنچاتا وجن کو بڑھاتا ہے اس سے وجن ہفتوں میں بڑھنا شروع ہو جائے گا گربہ بستہ کے دوران گروتی مہلاوں کو اکثر انیمیا کی شکاید رہتی ہے آپ کے شریر میں گربہ ششو کے وکاس کے لیے زیادہ ماترہ میں کھون کا نرمان کردے کی ضرورت ہوتی ہے اور کھون کی کمی ہونا یعنی انیمیا ہونا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے گربہ بستہ کے دوران انیمیا سے بچنے کے لیے یعنی کھون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بھوجن میں آئرن کی پریابت ماترہ ہونی جیروری ہے اور آئرن سے بھرپور ہونے کے کارن موفلی انیمیا کے علاج کے لیے ایک آدرش بھوجن ہے موفلی میں کافی زیادہ فائبر پایا جاتا ہے اور یہ فائبر کبج کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے رام بان اوپائے ہے خاص کر آنٹوں کی سمسیا چھٹکارہ پانے کے لیے لیور پر نالی کو اچھے دھنگ سے چلانے کے لیے پیٹ کو سوست رکھنے کے لیے گیس کھٹے ڈکار کبج کی سمسیا کو خدم کرنے کے لیے موفلی ایک رام بان اوپائے ہے دوستو اب ہم بات کریں گے موفلی کھاتے سمیں گروتی محلاؤں کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے جن گروتی محلاؤں کو سردی کھانسی جکام کی سمسیا ہے ناک بہرا ہے تو ایسی استیتی میں گروتی محلاؤں کو موفلی کا سیون نہیں کرنا چاہیے موفلی کھانے کے طورت بعد بھول کر بھی پانی نہیں پینا چاہیے انیتہ آپ بیبار پڑ سکتی ہے سردی کھانسی جکام کی چپیٹ میں آ سکتی ہیں پرانی باسی اور سیلن سے بھری ہوئی موفلی نہ کھائیں یہ فوڈ پوائزننگ کا کارن بن سکتی ہے کبھی بھی کچھی موفلی پریگننسی کے دوران بھول کر نہ کھائیں اس سے آپ کو پیٹ درد سمیہ سے پہلے لیبر پین شروع ہو سکتے ہیں اگر موفلی کھانے کے ترند بعد آپ کو دست لگ جائیں اُلٹی ہونے لگے گبرات ہونے لگے سانس لینے میں تکلیف ہو آنکھوں میں کھجلی ہو تو ایسی استیتی میں موفلی کا سیون نہ کریں اس کا مطلب ہے آپ کو موفلی سے بھینکر الرجی ہے تو ایسے میں موفلی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور جن گروتی محلاؤں کا وجن پہلے سے زیادہ ہے موٹی ہیں, اوورویٹ ہیں بچے کا وجن زیادہ ہے تو ایسی استیتی میں بھی آپ کو موفلی کا سیون کم سے کم کرنا ہے اور ایک بار اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کرنا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیوات شکریہ